اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں کے اور امید کرتی ہوں کہ آپ کی تیاری بہت اچھی ہوئی ہوگی کل سے انشاءاللہ جی بی پی ایس 5 تو بی پی ایس 15 کی ٹیسٹ سٹارٹ ہے تو آج جی کچھ جنرل باتیں ہیں ریلیٹیو ٹو میت بہت بیسک کسٹرنٹس ہیں جن کا آپ کو بتاؤنے چاہیے تو آج ہم وہ اس ویڈیو میں آپ لوگ ساہے شیئر کروں گی آج کی ویڈیو جی ہے پارٹ نمبر 29 ٹھیک ہے جی یہ ہے پارٹ نمبر 29 ٹھیک ہے تو اس میں دیکھیں گسٹرن ہے جی 0.72 divided by 2 is اب سم ٹائم بہت بیسک ڈیویجن بھی جو ہے وہ اس میں بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں اور اگر آپ اس کے آپشنز دیکھیں تو جو ہے وہ قریب ترین ایک دوسرے کے بہت جو ہے وہ قریب قریب جو ہے انہوں نے آپشنز دیا ہوئے ہیں تو اسٹی ایس کی ٹیسٹ میں اکثر یہ اسی طریقے سے جو ہے وہ آپشنز دیتے ہیں تو اس کی ڈیویجن کیسے ہوگی بہت سمپل طریقے سے میں یہاں پہ کر دوں 0.72 divided by 2 کر دیں ٹھیک ہے اب آپ یہاں پہ ٹیبل لگا لیں 2 1's are 2 2 3's are 6 1 ادھر چلا گیا 2 6's are 12 اور یہ جو 0. ہے یہ بھی آپ رکھیں گے یہاں پہ 0.36 ٹھیک ہے نا تو یہ آگیا جی 0.36 تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہے اس کا آپشن نمبر ڈی جو ہے وہ رائٹ آنسر ہے ٹھیک ہے تو باقی اگر آپ اس طریقے سے کرنا چاہیں تو آپ ویسے بھی کر سکتے ہیں 0.72 2 کر لیں تو آپ سمپلی یہاں پہ لگا سکتے ہیں 0.2 اسے ایسیٹس رکھ لیں اب 2 کی ٹیبل سیون پہ 2 کی ٹیبل سیون پہ 3 ٹائم 2 3's are 6 1 بچے گا 2 نیچے آجائے گا تو 2 6's are 12 تو آپ کا 0.36 جو ہے وہ آگیا ایک اور کسٹن کی طرف آجائیں جی کسٹن نمبر ہے نمبر تو نہیں ہے خیر کسٹن نمبر ٹو ہمارے حساب سے کسٹن نمبر ٹو ہے تو اس میں ہے کی کنزہ کٹس اربن 13.75 میٹر لانگ انٹو 5 ایکوال پارٹ فائنڈ دہ لینٹ آف ایچ پیس تو ایک ربن ہے جو اس کی جو لینٹ ہے ٹوٹر ربن کی وہ لینٹ ہے جی 13.75 ہے تو ایک لڑکی کنزہ اس نے اس کے ایکوال 5 پارٹ کیے ہیں تو آپ نے ہر ایک لینٹ بتانی ہے تو اس کی سمپل ہے جی آپ نے اس کو حصوں میں تقسیم کرنا ہے تو آپ نے سمپلی ڈیوائٹ کرنا ہے یعنی 13.75 کو آپ نے ڈیوائٹ کرنا ہے اس کے ساتھ ایکوال 5 پارٹ ہیں تو آپ نے 5 کے ساتھ ڈیوائٹ کرنا ہے اب یہ ڈیویجن کیسے ہوتی ہے 5 کی ٹیبل 13 پہ پڑھیں گے 5 انزہ 5 5 توزہ 10 5 توزہ 15 15 بڑھ گیا تو ہم 5 توزہ 10 کر دیا ہم نے 13 میں سے 10 کے 3 بچے گا اس کے بعد یہ جو ڈیسیمل ہے یہ ہم ڈیسیمل یہاں پہ دے دیں گے اور اس کے بعد ہم 7 نیچے اتار دیں گے اب it's the 37 5 کی ٹیبل 37 پہ 5 سیونزہ 35 5 سکزہ sorry 5 سیونزہ 35 اور 5 ایڈزہ 40 40 بڑھ گیا تو 5 سیونزہ 35 ہم کر دیں گے ٹھیک ہے جی تو 37 میں سے 35 گیا جی 2 بجے گا اب 5 نیچے آ گیا تو 5 کی ٹیبل 25 پہ 5 ٹیم آ جائے گی تو equal جو ہے وہ 2.75 equal جو ہے وہ آپ کا یعنی یہ آپ کا رائٹ آنسر ہے 2.75 یعنی 2.75 کے اس نے 5 پیسز بنائے out of 13.75 اچھا سم ٹائم آپ کو کیسے بتا چلے کہ میرا آنسر صحیح ہے نہیں اس کو آپ اگر اس کو 5 کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں گے تو آپ کا سم ٹائم پوائنٹ سیون ٹائم آ جائے گا آپ اس کو کر کے بھی دیں گے کر لیں ہم 5 5 25 2 اوپر چلا گیا 5 7 35 35 میں ہم جی 2 8 کریں گے تو یہ 38 ہو جائے گا ٹھیک ہے سوری 5 7 35 35 میں 2 8 کریں گے تو 37 ہو جائے گا تو 7 یہ ہے جی 3 چلا گیا اوپر 5 2 10 10 11 12 13 اور یہ 13 آ گیا تو 35 آ گیا ایز ایس ٹھیک ہے اب ایک اور قسطن کی طرف آتے ہیں جی تو بہت سمپل قسطن ہے یہ 3 values ہیں 3 ہو 4 ہو 5 ہو 6 ہو سمپل انہوں نے کہا کہ ان کو 8 کریں تو بہت سمپل طریقے سے آپ ان کو 8 کریں گے 0.9 0.5 یعنی جو پارٹس ہیں یعنی ایک اگر decimal نمبر ہوتا ہے کوئی بھی نمبر ہے اگر سپوز میں اس کو کریں 7.52 اور ایک نمبر ہے 8.5 32 تو اس نمبر ہم کہتے ہیں جی hole اور یہ اس کے parts ہوتے ہیں کسی بھی decimal نمبر کے جو hole کے نیچے آپ رکھ کر 8 کریں گے جو پارٹس ہیں وہ پارٹس کے نیچے یعنی 7.52 اور 8.32 اس طریقے سے آپ ان کو 8 کریں گے اس کو 8 کریں گے تو یہ ہو جائے گا 9 10 11 12 12 میں 5 8 کریں گے تو آپ 17 ہو جائے گا 1 چلا گیا اوپر تو 0 3 پار 8 کریں گے 0 ہی ہو جائے گا 1 نہیں چاہے گا تو یہ ہو جائے گا 1.7 ٹھیک ہے جی بہت سیمپل ہے اس میں کوئی راکٹ سائنس کچھ بھی نہیں ہے ملٹیپلائی 0.4 by 71 اب اس کو دیکھیں 0.49 اور اس کو 71 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے اکثر اس میں بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں سب سے پہلے آپ 1 کی ٹیبل 4 پہ پڑھیں گے فلا آپ ڈیسیبل کو بھول جائیں تو 19 9 14 4 اور 10 0 ہی ہو جائے گا چیک جی اب ہم یہاں پہ ملٹیپلیکیشن کے سائن دے دیں کہ 28 28 میں 5 8 کریں گے تو یہ آپ 28 28 29 30 31 32 33 ٹھیک ہے جی تو یہ ہو جائے گا آپ 33 تو 3 یہاں آ جائے گا اور یہ 3 اوپر چلا جائے گا 7 کی ٹیبل 0 پہ 0 ٹائم تو 3 کا 3 نیچے آ جائے گا یہاں تک ہم نے ڈیسیمل کو کچھ بھی نہیں کیا اب ہم 8 کر دیں 9 6 اور 4 ہو جائے 10 1 اوپر چلا گیا 3 1 4 اور یہ 3 ہو گیا یہاں تک جب آ جائے اب آپ نے ڈیسیمل کو دیکھنا ہے یہاں پہ کوئی ڈیسیمل نہیں ہے کتنے ڈیجٹ کے بعد ڈیسیمل ہے 2 کے بعد آپ دو کے بعد ڈیسیمل دے کیسے 0.49 ملٹیپلائ 7.1 تو آپ اس کو ملٹیپلائ کر دیتے تو آپ آخر میں آنسر آتا وہ آئے گا 3479 اب ڈیسیمل ہم کیسے دیں تو آپ یہاں سے شروع کریں 1 2 3 تو 3 ڈیجٹ کے بعد 1 2 3 3 کے بعد ڈیسیمل دیں گے تو یہ آج جائے 3 479 ٹھیک آئی ہوپ یہ چیز آپ کو کلیر ہو گئی ہوگی اور یہ ہونی بی چاہیے اچھا یہ کسٹن بہت ہی ڈیفرنٹ کسٹن ہے یہ ایک ٹری ہے جو 18 میٹر ٹال ہے کتنے پیسز ہم اس ٹری سے کار سکتے ہیں اگر ہر ایک جو پیس اس کی سائز ہو وہ 2 اپون 3 ہو تو دیکھیں کتنے پیسز ہم سوال کیا نا ہم سوال کیا پیسز ہم نہیں پتا اس کو ایک ساتھ ملٹی پلی ایک رکھ دیں گے اگر ایک اس کو اس طریقے سے لے لیتے ہیں کتنے 2 اپون 3 ایک اٹھارہ یہ اس کی سٹیٹمن آپ رکھیں اتنے پیسز ہیں کس کے 2 اپون 3 اگر ہم ان کو ایٹ کریں تو مطلب ان کو آپ سوال کریں گے تو اس کا ٹوٹل لیند وہ اٹھارہ آگیا اب ہم اس کو سوال کریں آف کی جگہ ملٹیپلی ہو جائے گا اور یہ جگہ 2 اپون 3 اٹھارہ 3 یہاں پہ کیا کر رہا ہے جی 3 یہاں پہ ملٹیپلائ کر رہا ہے یہاں جا کر کیا کرے گا ملٹیپلائ کرے گا یعنی x یعنی 2x is equal to 18 multiply by 3 ٹھیک جی اور 2 جو یہاں ملٹیپلائ کر رہا ہے یہاں جا کر کیا کر دیوائی کرے گا تو اس کو ہم کر لیتے آپ کے پاس آنسر آ گیا چیئے جی آپ کو چیزیں کلیر ہو گئی ہوں گی اس میں کوئی وہ نہیں ہے اگر ہم اس statement کو دیکھیں بھی تو ایک سی جگہ میں لکھوں 27 off کی جگہ 2 upon 3 is equal to 18 کیا یہ آرہا ہے تو اس کو solve کریں 3 بن 3 3 9 is equal to 18 تو that has been ہمارا صحیح ہوا ہے اچھا اس کے بات ہے is true or not 8 upon 9 جو ہے وہ یہ greater کی sign ہوتی اور یہ less کی sign ہے تو یہ پہ 8 upon 9 is greater than 7 upon 9 یہ میں نے پہلے بھی کروایا ہوا ہے دیکھیں جب کوئی بھی سیمپل نمبر ہوتا ہے 5 اور 9 ہوتا ہم easily اس میں کمپیریجن کر سکتے ہیں کہ جو 5 ہے وہ less than 9 سے یا ہم اس بھی کہ سکتے ہیں جی کہ 10 جو ہے greater than 2 سے ٹھیک لیکن جب بات آجائے اس کی فرکشن میں تو پھر ہمیں کیسے پتا ہو کہ یہ less ہے یا greater ہے جیسے انہوں نے 8 upon 9 جو ہے وہ greater than 7 upon 9 ہے اس میں یاد رکھیں کہ آپ کمپیریجن تب ہی کر سکتے ہیں جب آپ کے جو نومنیٹر ہیں وہ سیم ہونے چاہیے اگر نومنیٹر سیم نہیں ہے تو پھر آپ کے لئے جو ہے وہ تھوڑی سی کنفیجن ہوگی آپ نہیں کر سکتے آپ کو ایک سٹیپ سیم ہے یہ جو ایک ہے یہ جو سٹیٹمنٹ ہے جو ہے یہ کیا ہے ہے اس کی میں کچھ اور بات آپ جو بتائیں وہ بتا دو ہمارے پاس ہے 2 upon 3 اور 1 4 upon 9 اب ہم سے پوچھا جا رہا ہے 2 upon 3 is greater or less than 4 upon 9 ہم کیا کریں دیکھیں 4 upon 9 اور 2 upon 3 9 اور 3 دونوں کا denominator دیکھیں اب 9 ہے اور 3 ہے تو 3 ایک ایسا table ہے جس میں 9 آتا ہے آ سکتا ہے تو ہم 4 upon 9 کو hold کر دیں گے اور 2 upon 3 کا ایک covalent fraction بنائیں گے ایک covalent fraction ہم کیسے بناتے یعنی اس کا ہم denominator سیم کرنے کی کوشش کریں گے 3 کی table میں کون چا number میں multiply کروں تو 9 آئے تو obvious بات ہے اس کے ساتھ میں 3 ہی multiply کروں گی تو 9 آئے جتنا ہم نے نیچے multiply کیا ہے اتنا میں اوپر بھی جو بھی نمبر ہے اس کے تریزا 9 اب اس کا equivalent بن گیا 6 upon 9 اب یہ ہو گیا 4 upon 9 اب ہم ان دونے کا comparison کریں تو 6 اور 4 6 جو ہے تو یہاں پہ ہم greater sign دے دیں گے ایک بات یہ ہوگی دوسری بات آپ ذہن میں رکھیں proper اور improper fraction دیکھیں ایسی fraction جیسے اگر میں لکھ رہے ہوں یہاں پہ 9 اور یہاں پہ لکھ رہی ہوں میں یہاں پہ لکھ رہی ہوں 12 یعنی یہاں پہ total اور یہ parts جو ہے جب denominator سے بڑا ہو جائے گا تو یہ آپ کا improper fraction بن جائے گا اس میں denominator چھوٹا ہوتا ہے denominator بڑا ہوتا ہے عموما proper fraction میں کیا ہوتا ہے جیسے 1 upon 2 یا 4 upon 8 تو یہ آپ proper friction ہے جس میں آپ denominator بڑا ہوتا ہے اور denominator چھوٹا ہوتا ہے یعنی یہ denominator ہے اور denominator ہے تو proper friction میں denominator چھوٹا ہوتا ہے اور denominator بڑا ہوتا ہے یہ بات ہوگی improper friction سے آپ mix friction نکال سکتے ہو یعنی کس طریقے سے اس طریقے سے جو 12 ہے آپ نے اندر رکھا 9 بائر رکھا 9 9 9 12 18 تو بڑھ جائے گا 9 9 12 میں 9 کریں تو 3 بچے گا تو اب یہ 1 hole اس کو بلکہ میں دوسرے پیچ پہ لے کر آتی ہوں تو 12 اور یہ 9 اس طرح سے تھا نا تو اس کا mix فرکشن بناتے improper فرکشن سے mix فرکشن بنتا ہے یعنی 9 ون 9 تو 12 میں سے 9 گیا تو 3 بچے گا تو ہم یہاں سے شروع کریں گے 1 hole 3 upon 9 تو 9 ون 9 اچھا ٹھیک ہے یہ آپ کا mixt فرکشن بن گیا ٹھیک ہے mixt فرکشن سے ہی آپ improper فرکشن کچھ اور ہیں پوائنٹ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کوشش ہے کہ آج ہی اس کی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دوں تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی لائک کریں کمنٹ کریں تو تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ